جو لوگ اتر پردیس پولیس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو کافی ایمپوڈنٹ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے جو پرانا پیپر 2019 میں ہوا تھا وہ پیپر لے کے آیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کے ٹوٹل کوشن کتنے آتے ہیں ڈیڑھ سو کوشن آتے ہیں آپ کو ٹائم ملتا ہے کتنے منٹ کا ایک سو بیس منٹ کا اور آپ کے ایک کوشن دو نمبر کا ہوتا ہے یعنی کی آپ کے ادھکتہ مانکت کتنے ہوتے ہیں تین سو کا آپ کا پڑانک ہوتا ہے اس میں جیرو پوائنٹ فائیب کی مائنس مارکنگ ہوتی ہے بتیس پیجوں کی آپ کی یہ کافی آتی ہے تو آپ لوگ پیپر دیکھ کے انمان لگا سکتے ہو کس پرکار سے جو ہے کوشن آئے تھے تو ہندی کا جو ہم کوشن اس کے جی کے کے کوشن کروا چکے یہ ہیں اب اس ویڈیو میں کروانے والے ہیں آپ کے سائیتیس کوشن جو کروائیں گے وہ آپ کے رہنے والے ہندی کے ہیں اس کے بعد جو پورشن آپ کا میت کا بچی کا میت میں جو ہے اٹھارا کوشن آتے ہیں وہ کروا دیں گے اور ریجننگ کے تو ہندی کے کروانے والے ہیں تو ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کریں ہمارے چینل پر آپ کو ایجیوکیشنل کنٹینٹ ملتا رہے گا جو بھی لیٹر ایسٹ نوکوریاں نکلتی سب سے پہلے جانکاری دی جاتی ہے تو ہندی کے پورشن سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں تو اسٹارٹ کر رہے ہیں کوشن نمبر ایک سو چودہ سے اس سے پہلے 38 کوشن کروا چکے ہیں جو 38 جی کے کوشن آتے ہیں اس کا ویڈیو بنا چکے ہیں تو آپ لوگ جائیں اور چینل کی پلی لیسٹ میں آپ کو ویڈیو مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکرائبشن بوکس میں بھی مل جائے گا ان کوشنوں کی پیڈی اپ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی تو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ پر پہلا کوشن ہے پہلا کوشن ہے چند میں پریوکت اچھر کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر تھا اوپسن نمبر ڈی برنڈ کہا جاتا ہے نیکسٹ کوشن نمبر ہے کوشن نمبر ہے 115 115 میں کیا ہے 115 نم لکھت پرسند میں چار بکلپوں میں سے اس بکلپ کا چینل کریں جو دیے گئے محابرے کا صحیح ارث بالا بکلپ ہے تو یہاں پر دیا گیا ہے لوہا ماننا لوہا ماننا محابرے کا ارث بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پربھاؤ ماننا نیکسٹ کوشن نمبر ہے 116 کوشن نمبر 116 ہے رسوں کا راجہ کس رس کو کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے رسوں کا راجہ کس رس کو مانا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر بی سنگار رس کو مانا جاتا ہے سنگار رس کو نیکسٹ کوشن نمبر ہے 17 کوشن نمبر 117 ہے نم لکھت پرسند میں چار بکلپوں میں سے اس صحیح بکلپ کا چینل کریں جو نردیس انسار باق کی پریبارتن والا صحیح بکلپ ہے تو اس میں کیا ہے آپ اس کتاب کو پڑھیں کتاب کو پڑھیں ہیں تو اس کا کرم باتچ بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا باتچ سے بھی کوشن بنتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر سی ہو جائے گا اوپسن نمبر سی ہو جائے گا یہ کتاب آپ کے دوارہ پڑھی گئی ہے نیشٹ کوشن نمبر ہے ایک سو اٹھارہ ایک سو اٹھارہ میں گیا ہے کسی کے دوارہ کسی کے دوارہ کہیں گئے بچن کو جنگ کا تیوں لکھنے کے لئے کس چنن کا پریوں گیا جاتا ہے تو اس کا کیا جاتا ہے اسے انورٹڈ کاما بھی انگلیس میں بولتے ہیں اس کا سائن کچھ اس فرکار سے لگا جاتا ہے یہ اوپر کا ادھر سے گھوما ہوتا ہے اور اس آیڈ میں گھوما ہوا ہوتا ہے تو اس پرکار سے یہ ادھران چین میں جو ہے کا پریوک کیا جاتا ہے جیونکاتیوں لکھنے کے لیے نیکسٹ کوشن نمبر ہے کوشن نمبر 119 ہے نم لے لکھت کوشن نمبر 119 ہے نم لے لکھت پرسن میں چار بکلپ دیئے گئے ہیں بکلپ کو میں سے دیئے گئے سب دکے صحیح سماس بالا بکلپ پہنچانی ہے تو اس میں سماس بتانا ہے صحیح تو دیا گیا ہے چندر سیکھر چندر سیکھر کیا سماس ہوگا اپسن اے صحیح ہو جائے گا چندر ہے سکر پر جس کے ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چندر سیکھر کا سماس اپسن نمبر اے صحیح ہو جائے گا کوشن نمبر 120 ہے 120 میں کیا ہے نم لکھت نم لکھت پرسن میں چار بکلپ دیئے گئے ہیں جن میں سے اس بکلپ کا چین کریں جو سبد کا باق کا سب سے اچھا ایک سبد بکلپ ہے یعنی کی اس میں جو ہے انیک سبد کے لیے ایک سبد بتانا ہے اس میں ایک باق دیا گیا ہے جس کا اتصال نشٹ ہو گیا ہو اس کے لیے ایک سبد آپ کو بتانا ہے تو اس کا اوپسن صحیح ہو جائے گا رائٹ آنسر ہتوت ساہید رائٹ آنسر ہوگا اس کا جس کا اتصال نشٹ ہو گیا ہو کوشن نمبر 121 ہے کوشن نمبر 121 ہے نم لکھت پرسن میں چار بکلپ دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک سبد دیئے گئے گئے انیکارتی سبد کا ایک عرث ہے اس سبد کو چنیے تو اس میں جو ہے جلج دیا گیا ہے جلج تو جلج کا کیا صحیح عرث ہوگا اس کا ہو جائے گا جہاج نیشٹ کوشن نمبر 122 ہے کوشن نمبر 122 ہے نم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں سے اس صحیح بکلپ کا چین کریں جو نم باق کا پورب کالی کریا پریورتن باق کے بتاتا ہے تو اس میں دیا گیا ہے اس میں دیا گیا ہے بچوں نے گرہ کار کیا بے کھیلنے لگ گئے تو اس کا کیا ہو جائے گا 122 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا سی صحیح ہوگا اس کا بچے گرہ کار کر کے کھیلنے لگے نیشٹ کوشن نمبر 123 ہے کوشن نمبر 123 ہے نم لکھت پرسن میں سے چار بکلپوں میں سے میں سے ریکھانکیت پد کے اوچیت کارک کو پہنچانیے تو اس میں دیئے گا ہے پربو رچھا کیجئے تو اس میں کونسا کارک ہے یہ بتانا تو اس میں کیا ہو جائے گا سمبودھن کارک ہو جائے گا کوشن نمبر 124 ہے نم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں سے اس صحیح بکلپ کا چین کریں جو نردیس انسوار باقی پرورتن بالا صحیح بکلپ ہے تو اس میں دیا گیا ہے بچوں نے کھیل کھیلا تو اس کا بھوستکال بتانا ہے تو بچوں نے کھیل کھیلا اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن ڈی ہو جائے گا بچے کھیل کھیلیں گے نیشٹ کوشن نمبر ہے کوشن نمبر 125 ہے اس میں کیا بتانا ہے اس میں جو ہے استری لنگ بتانا ہے راج پوت کا استری لنگ کیا ہوگا اس میں راج پوت کا استری لنگ بتانا ہے تو اس کا اوپسن اے صحیح ہو جائے گا راج پوتانی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا استری لنگ اس میں بتانا ہے نیشٹ کوشن نمبر 126 ہے اس میں کیا ہے اس میں بھی استری لنگ بتانا ہے نیم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں سے دیئے گئے دیئے گئے جن میں سے اس بکلپ کا چین کریں جو دیئے گئے سبد کا صحیح استری لنگ ہے تو یہ سبد دیا گیا ہمیں تو اس کا جو ہے اس تریلنگ ہو جائے گا تپس بھی دیا گیا اس کا ہمیں اس تریلنگ بتانا ہے تو اس تریلنگ کیا ہو جائے گا تپس بھنی کوشن نمبر 127 نیچے دیئے گئے سبد کا صحیح بہو بچن روپ بالا بیکلپ پہنچانی ہے تو تلوار دیا گیا تو اس کا تلوار ہے اس کا رائٹ آنسر اوپسن دی ہو جائے گا جو ہے اس کا بہو بچن ہو جائے گا نیسٹ کوشن نمبر ہے ہرسو دیرگ ان میں سے کس کے پرکار ہیں تو یہ سور کے ہو جائیں گے ہرسو دیرگ اور کیا ہوتا ہے پلوپت یہ جو ہے اس کے سور کے پرکار ہوتے ہیں نیسٹ کوشن نمبر ہے 139 اس میں کیا بتانا ان میں سے کونسا اسمیہ بینجن ہے تو یہاں پر سا 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 ہا یہ کیا ہیں اسمیہ بینجن ہوتے ہیں اور یارالاو یہ انتست بینجن ہوتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر سی جو ہے اسمیہ بینجن ہے سا نیسٹ ہے اب کوشن نمبر ہے 130 130 میں ہمیں کیا بتانا ہے دی گئی دی گئی جوڑیوں میں دی گئی جوڑیوں میں کونسی جوڑی سہی سنگیہ با با اس سے بننے والے بیسیشن سبد کی ہے تو یہاں پر جو بیسیشن سبد بتانا ہے سنگیہ با بیسیشن تب تو اس میں کیا سونا یہ سوانڈ اور سونا ہو جائے گا یہ بیسیشن ہے اس کا رائٹ انسروپشن ڈی ہو جائے گا نیسٹ ہے کوشن نمبر 131 ہے 31 ہے سربنام بالے باقیوں میں لنک کا پتا کس سے چلتا ہے تو یہ کرتا سے پتا چلتا ہے کوشن نمبر 132 جائیسی دوارہ رچیت پرسید رچنا کونسی ہے تو یہ پدوانوت ہے کوشن نمبر 133 کوشن نمبر 133 ہے بھارت دور درسا کس پرسید لیکھے دوارہ رچیت اپنیاس ہے تو یہ بھارت اندو حریش چندر دوارہ جو ہے ان کی رچنا ہے کوشن نمبر 134 ہے نیچے دی گئی رچنا رچنایں کس کبھی کی ہیں کبھی ہیں چیدنبرہ اتراغ کالا بھوڑا چاند اور پللگ یہ سمیترہ نندن پنت کی ہیں رائٹ آنسروپشن اے ہو جائے گا نیسٹ کوشن نمبر ہے 135 سربیسور دویال سکسینہ کوک کیس رچنا کے لیے ساہت اکادمی پروشکار دیا گیا تھا تو یہ ہو جائے گا اپسن نمبر سی کیا کہہ کر پکاروں اس کے لیے دیا گیا تھا اپسن سی سی ہو جائے گا اس کا انصر اب یہاں پر یہ گدھانس آتا ہے جو ایک پیرا گراف آتا اس میں پانچ کوشن ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے چھانٹنا پڑتا ہے تو اس میں آپ لوگ اس کو پوج کر کے پڑھ سکتے ہو اس کے انصر ہم سیدھے بتا رہے ہیں پڑھیں گے تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا تو ویڈیو روک کے اسے پڑھ سکتے ہو آپ لوگ تو یہ پیرا گراف ہے اور یہاں پر اس کا 136 کا ہو جائے گا کس کندہ کا بھاگ کس کے ساسنکال کا حصہ تھا جو کس کندہ تھا بھاگ تھا تو یہ کرسنو دیو رائے کے ساسنکال کا جو حصہ تھا نیسٹ کوشن ہے اسی سے آپ کو چھانٹنا تھا 137 کس نے ہمپی کو سپنوں کی نگری کہا تھا تو اس نے کہا تھا پورتگال اتیازکار دومنگ پیش نے کوشن نمبر ہے 138 ہمپی سامراجی کی سکتی کا پتن کیسے ہوا تو اس کا جو ہمپی ہمپی سامراجی کی سکتی کا پتن کیسے ہوا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی سی اکرمڑ سے کوشن نمبر 149 بیجے نگر بیجے نگر کے بھگنا سی کیسی درسی بلی کے بیچ پھیلی تھی تو یہ سگن کے بیج پھیلی تھی نیسٹ کوشن نمبر 149 یہ لاشٹ ہے جو کی یہ پیراغراف کا کوشن ہے بیرو پچ کا سمان آر تھی سب کیا ہو گا یا نہیں پری آئی بلچ نیترو والا نیسٹ کوشن نمبر 141 یہ الانکار سی کوشن الانکار سند سے بھی کوشن آتے نیم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں س اُس سہی بکلپ کا چین کریں جو دیئے گئے پدھ کے اوچت الانکار الانکار روپ کا سب اچھا بکلپ ہے تو کالی گھٹا کالی گھٹا کا گھون گھٹا تو یہ پونچرا یہ الانکار کون سا الانکار ہے تو یہ الانکار ہو جائے گا یم کالنکار ہو جائے گا کوش نمبر ہے 142 نیم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں سے اُس سہی بکلپ کا چین کریں جو ریکھانکیت سبدوں کے بھید ہوں تو اس کا کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سمبند بودھا تو اس میں دیا گیا دروازی کے باہر کوئی کھڑا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپس نمبر سی سمبند بودھا کوشن نمبر نیکس ہے کوشن نمبر نیکس ہے 143 کوشن نمبر 143 ہے نیم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں سے اُس میں میں سے اُس صحی بکلپ کا چین کریں جو اسود باک کے سدھ روپ کا سب سے اچھا بکلپ ہے تو یہاں پر میں نے گاؤ جانا ہے تو یہ مجھے گاؤ جانا آپس نمبر بی صحیح ہو جائے گا نیش کوشن نمبر ہے یہاں پر پریائے بچی سمان آرثی سے 1444 نمی پریائے بچی تو ناس کا تواہی ہوتا ہے نیش کوشن نمبر 145 ہے کوشن نمبر 145 ہے اس میں نم لکھت پرسند میں چار بکلپ میں اس بکلپ کا چین کریں جو صحیح بکلپ ہے اپسرک سبد کے دیس میں لگتے ہیں تو اپسرک سبد کے کہاں پر لگتے ہیں آرم لگتے ہیں اور پرتیے کہاں لگتے ہیں بلکل last an میں لگتے ہیں کوشن نمبر 146 نم لکھت پرسند میں چار بکلپ میں سے اس بکلپ کا چین کریں جو پرتیے سے نہیں بنا ہے تو پرتیے پیچھے لگتے ہیں تو یہاں پر بخوبی جو ہو جائے گا یہ نہیں بنا باقی یہاں پر آہٹ یہاں پر لگا ہے آس یہاں پر لگا ہے نی یہاں پر لگا پرتیے ہے اس میں نہیں لگا ہے D right answer ہو جائے question number 147 اس میں کیا ہے تدبو بتانا ہے تو کیا ہے یہاں پر کپوت کا تدبو کیا ہے تدبو تدبو جو ہوتے ہیں سدھ ہوتے ہیں تو اس کا right answer ہو جائے گا option B کپوت کا تدبو کپوت ہو جائے next question number 148 ہے اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے question number 148 ہے اس میں بپریت ارث والا بکلپ چننا ہے تو سیوگ کا یعنی بلوم سب سیوگ کا بیوگ ہو جائے گا right answer question number آپ کا 149 ہے اس میں ہمیں بتانا سندی بچھید بتانا ہے تو یہاں پر جو ہے سندی بچھید کیا ہوگا تو سندی بچھید option A ہی ہو جائے گا اور question number آپ کا last ہے تو یہ 1500 question ہوگی اس میں سائنٹس question ہم نے کروا دیئے ہیں آپ لوگوں جو ہندی پہنچے گئے تھے تو ہندی کس پرکار سے پہنچے گئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نم لکھت پرسند میں چار بکلپوں میں دیئے گئے جن میں اس بکلپ کا چین کریں جو سبد کا سب سے اچھا بکلپ ہے تو پتن کا کیا ہو جائے گا گرنا اس right answer سے پہلے gk کا video دو part upload کر چکے دو paper کے ہیں اور یہ ہندی کا ہو گیا ہے اس کے بعد ریزنگ میتھ